کپاس پاکستان کی اہم نقدہ ورفصل ہے پاکستان کی برامدات کا سات فیصد حصہ کپاس کی مصنوعات سے اثر ہوتا ہے دنیا بھر کے کپاس پیدا کرنے والے موالک میں پاکستان کا چوتھا نمبر ہے صوبہ پنجاب کو کپاس پیدا کرنے کے حوالے سے قلیدی حیثیت حاصل ہے کیونکہ مجموعی طور پر پنجاب ستر فیصد کپاس پیدا کرنے والا صوبہ ہے پنجاب میں سالانہ تقریباً سنتالیس لاکھ ایکڑ پر کپاس کاش کی جاتی ہے جس سے ستر لاکھ گھنٹیں حاصل ہوتی ہیں لیکن یہ عوصت اہستہ اہستہ کم ہوتی جا رہی ہے اور گزشتہ تین چار سالوں سے مطلوبہ حد دف پورا نہیں ہو پا رہا صرف کپاس اور اس کی مصنوعات مجموعی ملکی پیداوار کا دس فیصد ہیں بلکہ یہ غیر ملکی ذر مبادلہ کا پچپن فیصد بھی کماتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کی کل برامداد جو کہ تیس اشاریہ سات بلین امریکن ڈالر تھی کب پچاس فیصد سے زائد حصہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا رہا ہے جو تقریباً تیرہ اشاریہ تیپن بلین امریکن ڈالر بنتا ہے کپاس کی قائد واقعی ہمارے ہاں بہت کم ہو چکی ہے لوگ بہت کم ہوا رہے ہیں کپاس کو اس کی وجوہ سبب کئی ہیں پہلا سبب جو ہے وہ یہاں پر مناسب ریٹ نہ ملنا ہے اور دوسری جو وجوہات ہیں وہ ذریعہ دیویات کا غیر میاری اور مہنگا ہونا ہے ذریعہ دیویات جو ہمارے اخراجات میں اہم ترین ہیں ذریعہ دیویات ہمارے بازاروں میں مطلب بہت ہی غیر میاری مل رہی ہیں لیکن حکومت کا کوئی مانیٹرنگ پالیسی نہیں ہے اس پر جس کے وجہ سے ہماری فصل اچھی ہو ہی نہیں سکتا پاس کی کاش کے کمی کے اسباب جو پہلے نمبر پہ وہ ہیں کو ہمارے جروبی پنجاب میں جو ہے نا وہ درجہ رہت پہلے کی نسبت زیادہ ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ دعائیوں کی ناکسکار کردگی اس میں کوئی ریلٹ نہیں آتا خاص طور پر سیاد مکھی کا اس وجہ سے جو ہے نا کارٹن کی فصل ہو وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ٹمپریچر ہمارا رائز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہماری وریٹیز ہیں کارٹن کی جو عرصہ دراز سے ہم کاش کر رہے ہیں وہ وریٹیز ایسی ہیں کہ اب وہ اس ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے ہماری جو کارٹن کی فصل ہے وہ اورلی ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے ایک تو یہ ریزن ہے اور دوسری ریزن یہ ہے کہ جو ہماری بے موسمی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے جو فنگس کا اٹیک ہے کپاس پہ جو بیماریوں کا اٹیک ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور ہمارا فارمر اس سے اویئر نہیں ہے جس کی وجہ سے مین جو ایشو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ فارمر پیسٹ کا سپریہ تو کرتا ہے لیکن جو ڈیزیز ہیں ان کا سپریہ نہیں کر رہا ہے مین ایکچول مسئلہ سیڈ کا یا فرٹی لیزر کی کالٹی کا اس لیول کا نہیں ہے جتنی تشخیص کا ناؤن ہے تو فارمر کو اویئر کریں ان کو گائیڈ کریں اور دوسری بات رہا ہے کہ ذریعتویات کے استعمال کی ہمارے ہاں کسان بیچارہ چونکہ illiterate ہے انپرڈ ہے تو وہاں پہ وہ چائے پیسٹیسیٹس کمپنیز والے جاتے ہیں جب میک مزرات والے جانتے ہیں وہ سب کو یہی کہتا ہے کہ ذراتی ہیں اسے نہیں پتا کہ میک مزرات کا بندہ ہے کمپنی کا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ ذراتی ہیں ہمارا جو کس کمپنیوں کے جو اکثر بہت کم کمپنیوں کے جو اگر پانچ کی شرط ہے ہر کمپنی پانچ بندے اگریریان رکھے گی جبکہ کمپنیوں کے پاس درجنوں لوگ ہیں ملازم ہیں تو پانچ ہیں باقی تو نون ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ کھیت میں داخل ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نام جاد کی ہوتے ہیں جوں ہی اندر داخل ہوتے ہیں وہ کسان کو کہتے ہیں کہ آپ فلان سپری کر دیں فلان 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 میکس کر کے کر دیں کسان بیچارہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ ذراتی ہیں ان کو پتا ہے وہ وہی ذریعہ دیویات لے کے وہ تین چار کا میکسر بنا کے وہ سپری کرتا ہے سپری کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں دوسرا فصل پہ بھی زیادہ ذریعہ دیویات کے استعمال کا نقصان ہوتا ہے جو سیکنڈ میجر فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کاشکار پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارا یہ ایک علمیہ ہے کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جاب کرتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم ان کو کھیتی باڑی میں لگا دیتے ہیں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کیونکہ اب جو ذراعت ہے وہ ایک بیزنس ہے ایک کاروبار ہے تو کاروبار پڑھا لکھا بندہ تو بخوبی کر سکتا ہے ایک انپر جو آدمی ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ جو ہمارے اباؤیدہ جس طرح سے فارمنگ کر رہے تھے یا جو ریویتی فارمنگ ہے ہمیں اس کو چھوڑ کے جو جدید یا انویٹیو ایکری کلچر ہے ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا مطلب پڑھے لکھے لوگوں کو ہمیں اس میں لانا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو مل کے فارمر لیول پہ جا کے اگائی مہم چلانی چاہیے میٹنگز کرنی چاہیے جو دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے وہ ریسرچ فارمر لیول تک پہنچانے چاہیے اس سے ہماری پیداوار بہتر ہو سکتی ہے کارٹنگی قریب ایک دھائی قبل تک دنیا بھر میں پاکستان کا شمار میاری کپاس پیدا کرنے والے دنیا کے اہم ترین ممالک میں ہوتا تھا نہ صرف دنیا بھر میں کپاس کی پیداوار میں پاکستان کا چوتھا نمبر تھا بلکہ روئی کے میار کے حوالے سے بھی ایک منفرد پہچان تھی کہ تیز دھوپ میں پیدا ہونے والی کپاس صرف پاکستان میں ہی پیدا ہو سکتی تھی جس کے باعث کئی یورپی ممالک کپڑے کی خاص اقسام کیار کرنے کے لیے پاکستان سے ہی روئی درامت کرتے تھے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں زراعت اور خاص طور پر کپاس کی تباہی کا آغاز اس وقت ہوا جب پاکستان میں بعض داقتور لوگوں نے کراپ زونک قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کارٹن زون میں نہ صرف نیش شگز ملک قیم کی بلکہ پہلے سے موجود شگز ملک کی پیداواری صلاحیت میں بھی کئی گناہ اضافہ کر کے زراعت کی تباہی کا سنگے بنیاد رکھا لیکن اس وقت شگز ملک کے بعد کسانوں کو جو مشکلات پیش آری ہیں میں موسمیاتی تبدیلی غیر میاری بیج محکمہ زراعت کی کسانوں کے ساتھ آگاہی کے حوالے سے عدم تعاون اہم ہے دنیا بھر کے زرعی موالک میں کپاس کی پیداوار کے حوالے سے چوتھے نمبر پر شمال ہونے والے پاکستان کو قدستہ چار پانچ سالوں سے پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو ضرورت کے لیے کپاس بہر سے درابندی کرنا پڑی ہے اور کارٹن زون جیسے پنجاب اور سندھ کے اصلاح میں زراعت سے منسلک کسانوں کو بھی معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے کاشتکار طبقہ کاشت کرنے کی بجائے متبادل فصلوں کی کاشت کی جانب راغب ہو رہا ہے یا زراعی رکموں کو فارغ چھوڑ رہا ہے جو کسان کے سطح مرک کے معاشی نظام کے لیے بھی نقصان دے ہیں مشکل ترین فصل ہے یہ بیج لگانے سے کپاس کو محفوظ کرنے تک سخت محنت کرنی پڑتی ہے کسان بیچارہ اپنے اہل و یال کے ساتھ سخت محنت کرتا ہے اور جب اسے مناسب معافضہ نہ ملے تو صافظہ رہے کہ دو تین سال بہت نقصان بھی ہوتے رہے تو صافظہ رہے کہ اس نے پھر یہ فصل چھوڑ دی مطلب یا متبادل کی طرف چلا گیا یا اس نے فصل ہوگا نہیں چھوڑ دی یہ فصل جو ہے کپاس کی گرمیوں میں بڑھوتری کی فصل ہے اور سخت گرمی کے باوجود سخت مرند کے باوجود کہ جہاں جا کے اس کا پورا ریٹ مل سکے کپاس سے دیگر فصلوں کی طرف منتقلی کوئی روات الرات کا فیصلہ نہیں ہے اس کے پیچھے گزشتہ کئی دیایوں کی حکومتی ریاستی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو کہ میرے خیال سے شگر ملک مالکان کے حق میں کپاس کے فصل پیچھے ہوتی رہی ہے چو سٹھ اکڑ میں سے ہم نے صرف چھ سات اکڑ کپاس کی ہے اور کچھ دس اکڑ گھنے ہیں اور دھان کے لیے بھی سوچ رہے ہیں لیکن پانی کی کمی کے وجہ سے وہ پتہ نہیں کیا بنے گا زیادہ زمین جو ہے وہ غیر باد پڑی ہوئی ہے اور گندم کی کاش کے لیے وہ ہی کرنا ہے اور تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے آگے ایک کی روشن میں اگر دیکھا جائے تو گزشتہ تین حکومتوں میں جو لوگ اثر انداز ہوتے رہے وہ شگر ملک مالکان تھے اور حالیہ چینی بہران کو دیکھ لیں آپ وہاں پر بھی وزیراعظم صاحب کے قریبی ساتھیوں کا نام لیا جاتا رہا ہے ان میں سے بہت سے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور سیاسی حمیت رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے سیاسی احساسوں کے ذریعے ریاستی پالیسیوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں تب ہی جب یہ بات آتی ہے تو یقیناً ٹیکس ٹائل میل کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ جب اپنے حق میں پالیسیاں بناتے ہیں تب ہی پھر کپاز کی فصل کی حق میں پالیسیاں ختم ہو جاتی ہیں جو کوئی جو بھی کہے جو میری اپنی ابزرویشن ہے جو فیلڈ میں جاتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہے کپاز کا غیرمیاری بیچ کہ یہ پرانا سیڈ چل رہا ہے کافی عرصہ سے بیٹی کا اور اسی میں سے نئی لینے بنا بنا کے دیے جا رہے ہیں جبکہ اس وقت جو ہمارے پاس جتنے بھی بیٹی کا جتنا بھی سیڈ موجود ہے اس میں قوت برداشت نہیں ہے اس میں کیڑوں کے خلاف ریزسٹنس نہیں ہے اس میں اور سب سے بڑھ کر کہ وہ ہائی ٹیمپریچر کو کسی وہ سٹریس کسی قسم کا برداشت نہیں کر سکتی مطلب کہ اگر اس پہ ہم نے زیادہ ذریعہ دویات کا سپری ہو گیا اسے سٹریس ہے اس نے برداشت نہیں کیا اگر اس پہ فروٹنگ سٹریس ہے تو وہ برداشت نہیں کیا ہائی ٹیمپریچر سپیشلی جو ہماری کلائیمیٹ چینج ہوئی ہے تو ہائی ٹیمپریچر کو برداشت کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ فصل اس سٹریس کے نتیجے میں وہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کالی ہونے کے بعد فصل اس کی یقینیان پیداوار نہیں آتی اس کی جب تک ہم فریش جین پول نہیں لیں گے ہمارا کسان کا پاس کی اچھی پیداوار نہیں لے سکتا سب سے جو بنیادی فیکٹر ہے وہ تو سیڈ گائی ہے مطلب سیڈ ایسا نہیں مارکٹ میں اویلیبل فارمر کو کہ جو تمپریچر کو برداشت کر سکے پہلا جو مین فیکٹر ہے وہ یہی ہے گورمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں جیسے مینلی اگر ہم بات کریں سیڈ بنانے والے ادارے ہیں اور دوسرا پھر ایک ادارہ ہے ایڈاپٹیو ریسرچ کمپلیکس جو ڈسٹرک لیول پہ ہے ان اداروں کو چاہیے کہ جو بھی نئی وریٹی آئے جو بھی نئی ریسرچ آئے وہ مختلف ریاض میں وہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کریں اس کو دیکھیں کہ آیا وہ ہمارے علاقے کے لئے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے کپاس کی فصل انظام اور سمحال کے نکتہ نظر سے مشکل ترین فصلات میں سے ایک ہے پاکستان میں حالیہ سالوں میں کپاس کا پتہ مروڈ ویرس سب سے خطرناک حیاتی آتی انصر رہا ہے جس کے نتیجے میں پیداوار کو ہر سال شدید نقصان پہنچ رہا ہے فصل کی تولیدی مرلے میں اس ویرسی بیماری کے ساتھ ٹنڈے کی سنیت دوسرا بڑا اور اہم نقصان پہنچانے والا مسئلہ ہے ملی بگ بھی اب فصل کے بنیاد نقصان پہنچانے والے کیڑے بن چکے ہیں جبکہ مارگیٹ میں ملنے والی ذریعیت ویادن بیماریوں کنٹرول کرنے اور کپاس کے پودے کی بڑھوٹری میں بھی ناکام نظر آ رہی ہیں خیال رہے رواند سال دوہزر بیس میں وفاقی وزارت فوڈ سیکورٹی کی جانب سے سیڈ کمپنیوں کو کپاس کا بیج فیڈرل سیڈ ایک سرٹیفکیٹ ڈیپارٹمنٹ کی تصدیق کے بغیر ہی فروغ کرنے کی مجوزہ جات دینے کے لیے فیڈرل سیڈ ایک میں ترامیم کا فیصلہ کیا گیا تھا غیر تصدیق شدہ بیج کی فروغ سے پاکستان میں کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں غیر معمولی کمی سے ملکی معیشت پر تواق و نصرات کاندیشہ ہے غیر معیاری بیج کی وجہ سے کپاس کو تیس ملین بیج پیدا کرنے والا ملک اس وقت چھے ملین تک پہنچ چکا ہے جس کا ذکر بزشتہ ماہ پنجاب اسمبلی کے فلور پر ممبر صوبائی اسمبلی صدار عویس خان لغاری نے بھی اس ایشو کو ڈسکس کیا تھا آج پنجاب کی حکومت نے سرٹیفائیڈ سیٹ زمیداروں کو پشلے سال سے کم از کم آدھا دی ہے میں آپ کو آج فلور آف دہ ہاؤس کی اوپر یہ چیز گیرنٹی کر کے بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان کی کپاس کی پیداوار اس سال جو جی ٹڈی دل اور ان کے خراب بیج کے انتظامات کی وجہ سے اس سال پاکستان میں کپاس کی پیداوار ساٹھ لاکھ بیل سے اوپر نہیں جاری کہا تھرٹین ملین بیلز جو آج سے چند سال پہلے ہوتی تھی اور کہا آج ہم چھے ملین بیلز پہ آگئے ہیں یہ جو شگر مافیا ہے کیا پتہ اس نے بیج بھی خراب کر دیا ہو تو اور وہی شگر مافیا انچارج تھی بیجوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو جناب سپیکر اس کی اوپر ان کو غور ضرور کرنا چاہیے اور کپاس کی بہت سخت برے حالات ہیں اس وقت ہم آن ڈے گراؤنڈ سے ہو کے آ رہے ہیں یہ پلیز کسی عجیب قسم کیجئے ایک فیٹیسی ورل میں مت رہیں حقیقت اپنے افسروں کو کہیں ان کو بتائیں دوسرا آپ کو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے ریسرچ کی اوپر بات کی اورنیبل سپیکر یونیورسٹیز کو اور ان کے اپنے انسٹیٹوٹس کو ہم لوگ پیسہ کتنا دے رہے ہیں بزدار صاحب کی حکومت سے پوچھیں جو ایگری کلچر جی ڈی بی ہے اس کا کم از کم پانچ فیصد ان کو ریسرچ کی اوپر لگانا چاہیے یہ لوگ صرف ریسرچ کمیونٹی کو صرف سیلریز دے رہے ہیں ابھی جب بجٹ آئے گا وہ پچارہ وزید صاحب کیا کریں جی ان کو کوئی ریسرچ نہیں ملتا ان کو ریسرچ کا چیپ منسٹر صاحب پیسے دیں گے تو یہ اپنے مہگوی میں لگائیں گے زمیندار حضرات زرائی مہرین مختلف وجوہات بتاتے ہیں جس میں زرائی شعبے کا کسان سے عدم تعاون میاری بیجوں کے عدم فرامی خاد بجٹی اور ڈیزل میں سبسیڈی نہ ملنا محسمیاتی تبدیلی کپاس کا کسان کو مناسب ریٹ نہ ملنا اور مارکیٹ میں ناکس زرائی عدویات بھی کپاس کی کاش کو کم کرنے کا سبب بنے ہیں میکمہ ذریعت والے ہیں انہوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کپاس کی کاش کے بارے میں کس کو بتانا ہے جانا ہے کسے قسم کے بارے میں کوئی کہنا ہے اور ان کے دفتر میں جائیں تو وہ ادھر ملتے نہیں مذہرات کے افسران کا تعامل بھی ہمارے ساتھ بلکل نہیں ہوتا ہم نے یہاں پر اردگیت کبھی کوئی افسر نہیں دیکھے وہ آئیں ہمارے کسانوں کو بتائیں کہ کیا مسائل کا کیا حال ہے مطلب یہ بیماری کیس طرح کام ہوگی اور فصل کی بڑھوتری کیس طرح ہوگی کسان کا فصل اگانے کا فیصلہ قومی مفاد یا قومی ترقی یا ٹیکسٹائل کی روئی کی ترقی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں اس کی اپنی معاشی مشکلات ہوتی ہیں جن کو قابو کرنے کے لیے وہ فصل اگاتا ہے اس پر انویسٹ کر رہے ہیں اس کی ارننگ اس سے زیادہ ہے تو الٹی میٹلی سی بات ہے وہ نیکس ٹائم پر زیادہ کوشش بھی کرے گا اور اس کی خیش بھی ہوگی کہ میں اگر اس دفعہ اس نے پانچ اکڑ کارٹن کاش کیے تو اگلی دفعہ وہ دس اکڑ کارٹن کاش کرے اگر اس کو جتنی وہ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ریٹرن نہیں ملے گی تو فارمر جو انہا ڈیس آلٹ ہوگا اگر کسان کو اب کپاس کاش کر رہا ہے اسے نہیں پتا کہ اب مجھے کیا ریٹ ملے گا اسے نہیں پتا کہ کپاس کا ریٹ پر چیس سو ہو جائے اب جو ایکسپنسز بڑھ گئے ہیں پسٹن سیٹ جتنی مہنگی ہو گئے ہیں زری مداخل جتنے بھی ہیں کھا دیں ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں پانی ہے بجلی کا ریٹ ہے وہ دیالہ مہنگا ہو گیا ہے ڈیزل بھی مہنگا ہے تو سب ریٹ کپاس کا ریٹ تو آپ دیکھیں دو ہزار دس میں ہماری کپاس کا ریٹ مجھے جاد ہے میں خود بھی کارسکار ہوں تو ہمارا اس وقت کپاس کا ریٹ پانچ ہزار پچ پن سو تک ہمارا ریٹ گیا تھا اس وقت کو دیکھیں اور آج کو دس سال بعد بھی زری مداخل اس وقت کتنے سستے تھے اور اب کتنے مہنگے ہو چکے ہیں لیکن کپاس کا ریٹ ہمارا تین ہزار پہ ہے تین ہزار پینتی سو پہ جتنا وہ خرچہ کرتا ہے جتنے ایکسپنسز ہوتے ہیں اتنا اس کی انکم نہیں ہوتی جب انکم نہیں ہوتی ہم لاکھ اسے سمجھا لیں کہ بھی آپ کاش کرو وہ کاش نہیں کرے گا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کپاس کا ریٹ کم از کم فکس کر دیا جائے کپاس کاش کرنے سے پہلے اگر ہم اپریل میں کپاس کی کاش کرتے ہیں تو مارچ میں اس کا ریٹ ریٹ ہی ناؤنس ہو جانا چاہیے کہ اس دفعہ ہم ایٹ لیسٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ کپاس کا اگر پانچ ہزار بھی ریٹ کر دیں فکس کر دیں تو گورنمنٹ کو کوئی لاس نہیں کیونکہ ہمارا ذرہ مبادلہ اسی سے آتا ہے ہماری انڈسٹری اسی پہ چلتی ہے تو آپ دیکھیں گے اگر اس کا پانچ ہزار ریٹ فکس کر دیں آپ دیکھیں کہ یہی لوگ ہوں گے جب ان کو پتہ ہوگا کپاس بھی زیادہ کاشت ہوگی وہ محنت بھی زیادہ کریں گے اور پیداوار بھی بڑے گی دو چیزیں باقی سب چیزیں مینج ہو سکتی ہیں لیکن دو چیزیں بہت اہم ہیں کپاس کا بیج اور کپاس کا ریٹ اگر محکمہ ذراعت اور ریاستی اداروں کا کپاس کے کاشتکاروں سے یہی رویہ رہا ذراعت کے حوالے سے پالیسیوں کو بہتر نہ کیا گیا تو ذراعی شعبے کے نقصان کے ساتھ ساتھ پاکستان کارٹن پیدا کرنے کے حوالے سے اپنی پوزیشن بھی کھو دے گا اور معیشت میں بھی بدترین بہران کا اندیشہ رہے گا موسیقی